گلستان فیس بک لائیو نشریات میں آپ سبی کا ایک بار پھر استقبال ہے آج ہم اس طبقے کی بات کریں گے جو نہ صرف ملک میں بلکہ ملک کے آس پاس میں ہمسائے ممالک یورپین ممالک میں جن کی اچھی خاصی تعداد رہائش پذیر ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات کو بریج کا کام کرنے والے اس مائناٹی کی بات کریں جنہوں نے حالیہ شیڈول میں پنجابی زبان کو شامل نہ کرنے کے بعد اپنا احتجاج پورم نے احتجاج جاری رکھا آج سنگرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جگ مہرینہ جی نے بتایا کہ جمع کشمی تو کیا بلکہ دنیا بر میں سکھ کمیونٹ سے واپستہ لوگ جو ہیں کافی ازدراب میں ہیں کافی پریشان ہیں آخر کیا وجہ رہی کہ جو دوں ملکوں کے بیچ میں ایک بریج کا کام کرنے والا یہ کمیونٹی جو ہے اس کو نظر انتاز کیا گیا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کشمیری ہندی انگریزی اور بکیہ زبانوں سے مطلب جو بل لائے گیا ہے اس میں پنجابی زبان کو ہم نے بہت گائے پایا بلکہ یہ کہیں کہ اس زبان کو جہاں ڈاکٹر منموہنس جن نے بیسے کہ پرائیم منسٹر اور پاکستان میں بڑی اہم سیاسی شخصیات رہی آپ کیا ازدراب میں ہیں یا یہ فیصلہ جو ہے غیر متوقع آپ کے لئے ہے لیکن یہ سب ٹھیک نہیں کیا سرکار نے ایسا فیصلہ لے کے پر یہ ساری بات میں دوبارہ یہی آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک طاقت ہے جو دیش میں کام کر رہی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ سکھ بائناٹی کو ایک ہر مقام جو ہے وہ ہر چیز میں ملے ہم لوگ یہاں پہ ایک نومنکلی بھی اپنے آپ کو بلکل ڈیفرنٹ پا رہے ہیں بڑے ویک ہوئے ان تیس سالوں میں لیکن پیکیجز جو ہیں یہ باقی لوگوں کے طرف گئے لیکن ایک بڑی چیز جو ہمارے پاس تھی وہ ہماری زبان لیکن ایسی بل لانے کے بعد جو اب یہ پارلیمنٹ میں لینے جا رہے ہیں اس سے ہماری زبان بھی یہ لوگ جو ہے وہ آنگ سے پہ لے گئے ہیں جس کی یہاں پر ایک بہت پرانی ہسٹری ہے اور یہ زبان جو ہے یہ سرکاری طور پر بھی یہاں جیسے کلچر اکیڈمی کی اس میں بھی ایک سیکشن تھا اس کا بھی ایک ریگولر میکزین نکلتا تھا اس کے علاوہ یہ زبان جو ہے جمہوں کے انویسٹری میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں یہ جو ہمارے پرانے بزرگ رہے ہیں انہوں نے باقی سبجیکٹ جغرافی ہسٹری انہوں نے پنجابی میں پڑھا ہے اب آہستہ آہستہ چینج ہوا لیکن ایک زبان جس کا یہ بہت بڑا بیس ہے یہاں پر یہ جو باقی ڈوگری پہاڑی گوجری یہ اس کے ڈائلیکٹ ہیں ان کا سکرپٹ نہیں ہے پنجابی کا سکرپٹ صحیح لیکن جان کچھ کیوں اس کو ان لوگوں نے انہوں نے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکھ مانیٹی ووٹ بینک نہیں ہے لیکن جو ڈوگری کو لینے کے بعد شاید ووٹ بینک ہمارا ہوا ہے ہماری بارہ سیٹیں جو ہیں پورے جہو کشمیر میں اس پر سیدھے سیدھے جو ہے وہ اثر پڑتا ہے تو خالصہ صاحب کا ایسے ملاقات وغیرہ کوئی جو کہیں نہ کہیں ابھی اس سسٹم کے ساتھ ہیں انہیں اپراوس میں بھی لیا گیا تھا مجھے بتائیں کہ اس طرح کی کوشش کیوئی طاقت کے پرائمسٹر کے بعد پہنچا جائے سب لوگ پریشان ہیں میں کل ایک پروگرام میں تھا جس میں اکالی دل کے امپیز تھے اس پروگرام میں بی جی پی کے کچھ ایمیل ایس تھے اس پروگرام میں انہوں نے اطراف کیا انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ پرائمسٹر اس کو ریکنسل کرے پر میں ایک بات سفائزک ہوں گا چونکہ ایک پبلک لائف سے ہوں اس ساری چیز کے پیچھے ایک سیاسی منشاہ ہے جو ہماری ایک تنظیم پورے دیش میں ہے ایک بدنام تنظیم ہے وہ سرکار کو مس گائیڈ کر رہی ہے ان کا بھی جو مدہ ہے وہ بڑا نفرس ڈیزائن ہے اس کا جو یہ پنجابی زبان کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے پر یہ اس میں کامیاب لوگ نہیں ہوں گے جب منجی جب اس زبان کے بات کرتے ہیں اردو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اردو ہمارے ملک بلکہ ہمارے اشیا کے ممالک کا ایک ایسا کورڈینیشن بریج کام کرتا ہے کسی ملک کے ساتھ جائیں اس زبان کو بھی چار زبانوں کے آس باس میں رکھا گیا نہ ہی اس کو فلنے کھولنے کا موقع ملے گا نہ ہی اس کے آس پاس میں جن زبانوں کو شامل کیا گیا کیا آپ وقالت کریں گے کہ اردو کو بھی ایکسکلیوشیو آپ اپنے حقوق درا دو اس کے بعد ہم اپنے پنجاب کی بات کریں گے دیکھئے بات صحیح ہے میں وہی کہا کہ زبان کسی کی نہیں ہوتی جو رجندر سنگھ بیدی اردو کے بڑے فیمس رائٹر ہوئے ہیں کیا وہ مسلم تھے زبان مسلم کی نہیں ہے اردو زبان یہ زبانیں جب کی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو میہ بشیر کے والے تھے ان کے نام میں بھول رہا ہوں وہ پنجابی کے بڑے فیمس رائٹر ہیں ان کی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ہمارے جمع کشمیر میں اور لوڑے مسلم فیمس رائٹر ہیں ساہتکار ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے اکیڈمی کی طرف سے تو بڑی کنٹربوشن ہے سب لوگوں کی مسلم کی سکھوں کی ہندوں کی سب لوگ اس میں مکنے ہیں جب آپ کو ہمیں سوتیلا جہر کیا گیا اور اس پنجابی زبان میں جو امید ہیں اور جذبات وابستہ تھے کہیں آپ کے دل مجروح ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے کیا آپ لکھیں گے کہ یونین ایگری کلچرل منسٹری کو یونین ساری ایگری کلچر کے بعد جو کلچرل منسٹری ہے چونکہ ان کا کہنے کی کورڈیا آپ کو کچھ لکھیں گے آپ کے اس طرح سے زبان کو اس طرح سے بند نہیں کیا جا سکتا ہے ہم نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ صاحب آپ نے یہ جو فیصل ہی ہے اس کو ریویو کریں ہم عورتوں سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہم نے کہا کہ یہ پرانی زبان ہے اس کو انکارپریٹ کریں تب جا کے اس بل کو آپ لے جائیں کچھ ہاتھ تک کچھ لوگوں نے مجھے اس پر ایکسپ کیا ہے کہ یہ گلتی ہوئی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے پر میں وہی بات آرہی ہے کہ اس کے پیچھے کسی کی منشہ ہے جب اگر ان کی منشہ ہوگی وہ پاورفل لوگ ہیں وہ لوگ شاید اس کو نا چاہے کہ یہ آگے آئے پر اس کے نتیجی اچھے نہیں ہوں گے میں پہلے بھی بھول چکا ہوں گے جو آپ کے ایمپیز ہیں خاص کر آپ نے اکالیس کی بات کی آپ کا ایک اچھا خاصا انفلنس وہاں پہ ہے یہ جو فورم ہمارا جمہو کشمیر کا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ چلا سیلاب آیا ہرتال چلی کرکیو چلا ترال میں حالات خراب ہوئے کہیں اونتی پورا میں ہوئے آپ ساتھ ساتھ چلے اور کسی بھی جگہ آپ کو احساس مائنارٹی کا ابھی تک نہیں ہوا کیا آپ اپنے ایمپیز کو یہ ایشو یہ مدہ اٹھانے کے لئے رابطے میں ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھئے میں یہ بات اس میں آپ سے بالکل کنٹرکٹ کروں گا کہ مجھے پنجاب کے ایمپی یا کالیدل کے ایمپی سے کوئی کچھ نہیں کہنا ہے مجھے اپنے توقع مجھے اپنے کشمیر کے لوگوں سے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں دوتی دن سے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کوئی بات نہیں کی اور پر اور پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت باتیں کرتے ہیں آخر ہم ان کے یہاں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سکھ دکھ میں کھڑے ہیں یہ ان کو بات کرنی چاہیے ہم ان سے کیوں بولیں گے وہ سکھ باقی اگر اس وقت ایک یونین مینسٹر بھی ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہمارے جمہو کشمیر کے جو لیڈر ہیں اٹلیس ان کو تو بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارے ایماناتی یہاں رہ لیا ہے اس کے ساتھ ایک ایسا ویوار ہوا کہ اس کی زبان انہوں نے لے لی تو ان کو چاہیے بات کرنا پر ہم نے سنٹو کو آگا ضرور کیا ہم نے ان کو ایک میسیج ضرور دیا کہ ہم سب لوگ خوش نہیں پر میں ایک میسیج جو آپ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر ایک دنیا نہیں ہے یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ایک پولٹیکل انداز سے پوری دنیا دیکھتی ہے اگر پوری ورڈ اس وقت محرات کو بھی لنڈن اور امریکہ نیو یورک ٹیلی وزین دوسرے دیسے سب نے کانٹیکٹ کیا ان کا ایک یہاں پر نظر رہتی ہے کہ جمہو کشمیر میں ڈیورلمنٹ جو ہے اس کے پولٹیکل امپلکیشنز کیا ہیں کہ اس لئے حضر یہ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا جو گورنمنٹ اف انڈیا نے ایسا فیصل لیا کہ یہاں کے مائناٹی سے ہم پنجابی زبان دیں گے اس کا اثر جو ہے یہ بہت باہر جائے گا کیونکہ بیس پنجابی زبان کا انڈیا ہے اور کانٹر میں پنجابی پڑھائی گا پنجابی میں ہی آپ اپیر کیجئے گا اہدہ داروں کو جو اس وقت لا یونیشتیات گلستان ہمیں پنجابی دے سارے لوگ ڈاکٹر فارق عبداللہ ہیں یا دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں یہاں میں انہوں نے ہی اپیل کرنا یا پنجاب دے اکالی دل نے یا ہور ڈلی وچ کے ہی لوگ ایسے جڑے پنجابی زبان دے نہ جڑے دیں وہ ضرور اپنا میسیج دیں اوہ سرکار لوگ کہیں کہ پنجابی زبان اس طرح ڈسکرمنیٹ نہیں کیتا جائے کیونکہ جمع کشمیر دیوچ ایک بڑی ڈسکرمنیشن ہوئی ہے اس زبان لوگ سرکاری بلتوں بار رکھیں بہت بہت شکریہ دراصل کشمیر میں آج یہ جو فرنٹ ہے اس نے پریس کانفرنس کی پریس کرب سے نگر میں اور یاداش تازہ کی کہ اس پریس کانفرنس سے کہ جمع کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہیں وہ آخر اس پہ خاموش کیوں ہیں کیا ہم نے وقتن فقتن ان کے ساتھ دن شب روز نہیں گزارے کیا مشکل حالات کوئی بھی ہمارے سیچویشن جمع کشمیر بنی ہو کیا ہم نے اکٹھے اس کا سامنا نہیں کیا اور آج جب دیگر زبانوں کے شیڈول کوئی بلکل آیا گیا تو پنجابی زبان کو شامل نہ کرنے کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے سیاسی بیدباو کیا یہ آروپ ہے یہ الزام ہے یہ الیگیشن ہے جو کہ آج کارڈینیشن نے یہاں پر پریس وارتہ کی امید کی جاتی ہے کہ ہماری اصلاحی نشریات کے ذریعے جو لاکھوں ویور ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ یورپ اور باقی ممالک سے ہیں اور اپنے ملک سے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس مینارٹی کے طبقے کو ضرور شیڈول میں شامل کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ایک بار پھر یہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور آپ کہیں گے کہ صرف کمنٹ سے وابست امن میں خلر ڈالنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ میں بانے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے مورچے پر ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تعلیم کی جمع کشمیر میں تعلیم کو لے کر آن لائن اور آف لائن جو ایگزیمز ہوتے ہیں پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر ازگر سامن کچھ دیر بعد ریس پانٹی دیں گے اور لایو نشریات میں آپ سے ہم ڈاکٹر ازگر سامن سے پوچھیں گے کہ آف لائن اور آن لائن میں آپ کہاں پہ اس وقت فرق دیکھتے ہیں کیا یہ سارے امتیانات ہم آرج میں نہیں لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تب تب حالات جو ہیں کوویڈ نائنٹین سے باہر آ جائیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنگے کے لئے